کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں جیسا کہ ماہرین نے چھٹی لہر کے آغاز میں ہی ہم سب کو بتا دیا تھا کہ کرونا کی جو چھٹی لہر ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے لیکن شاید ہم نے کرونا کی اس لہر کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں ہے جتنا ہمیں لینا چاہیے تھا اور اب صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ ملک بھر میں اور خاص طور پر شہر لہور کی اگر بات کی جائے تو کرونا کے مصبت کیسز کی شرح میں روز بھر روز اضافہ دیکھنے آ رہا ہے اور جس کی بنیادی وجہ احتیاطی تدابیر کو نہ اپنانا ہے ہم سب کی طرف سے اور مریضوں کی تعداد میں اس حد تک اضافہ کسی خطرے سے کم نہیں ہے تو مریضوں کو ابتدائی علامات ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے کہ کرونا کی اس لہر میں مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیسے کرونا کے وارث سے بچا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہم نے آج دعوت دے رکھے جناب ڈاکٹر عیوب مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرمنالوجیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بلکم کہتی ہوں جاگلوہور میں کیسے ہیں شکریہ اللہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کرونا کی چھٹی لہر ہے اس کے آنے سے پہلے ہی جتنے بھی ایکسپورٹس انہوں نے یہ ہمیں خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ خدشہ کتنے پرسینٹ جو ہے تھا وہ درست ثابت ہوا ہے دیکھیں لہر تو آگئی ہے لیکن میرا خیال ہے خوش قسمتی سے ابھی تک اتنی سیریس کیس نہیں داخل ہوئے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور جو ہمارے آئی سیوز بھی بہت زیادہ کیسیز نہیں ہیں کیسیز آئی ہیں تھوڑے کیسیز آئی ہیں لیکن یہ ابھی اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن نمبر آف کیسیز کیا بات کریں اگر کہ کرونا کے کیسیز بہت زیادہ ہیں تو اس کی کیا باجائے مطلب اگر سویریٹی نہیں ہے سیچویشن انڈر کنٹرول ہے اگر دیکھا جائے تو پھر نمبر آف پیشنٹس کیوں بڑھتے جا رہے ہیں دن بدل نمبر آف کیسیز بڑھنے ہیں نمبر آف کیسیز بڑھنے ہیں نمبر آف کیسیز جو میرا خیال ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اتنی یا نہیں کہ نمبر آف کیسیز تو بہت زیادہ ہیں اچھا بہت زیادہ ہیں اصل میں اس طرح ہے کہ یہ کرونا نے تو کبھی ختم نہیں ہونا یہ وائرس اب آگیا ہے یہ جانوروں کا وائرس تھا جانوروں سے انسانوں میں آگیا ہے یہ ہمیشہ رہے ہیں ہم لوگ میٹلی دور پر تیار رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں رہے گا نزلہ زکام گلہ خراب بخار والا وائرس رہے گا اب صرف بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین کرائی ہوئی ہے وہ تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ان لوگوں کے لیے ابھی بھی خطرہ موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ان کو نزلہ زکام گلہ خراب بخار ہو اور اس کے ساتھ ان کی حالت سیریس ہو جائے اور یاد رکھیں کہ ابھی بھی اس کا کوئی مستند علاج پوری دنیا میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ہے ان کی لیے خطرہ موجود ہے اسی وقت بھی سیریس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیتھ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ وائرس جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر اچھا وہ دوسروں کو سپیڈ بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری کا جو پیریڈ ہے ڈیوریشن وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب وائرس زیادہ ہوگا تعداد زیادہ ہوگی تو خطرہ ہے کہ وائرس کی نئی اقسام پیدا ہوں ہم ہو سکتا ہے کہ فی الحال نہیں لیکن آنے والے وقت میں کوئی ایسی نئی قسم پیدا ہو جائے جو کہ اس ویکسین کے اگینس جو ہے وہ اپنی مدافت پیدا کر لیں ٹھیک ہے فی الحال جن لوگوں نے ویکسین کرائی رہی ہے وہ لوگ محفوظ ہیں وہ کوئی خدا نہ خاص طور میں سیریس کیس نہیں آرہا لیکن یہاں پر میں یہ بات وازیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سائینو فارم یا سائینو ویکسین لگوائی ہے وہ بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں اور جنہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائیا ہوئے اور کتنے دیر بعد پھر وہ دوبارہ جا کے لگوا سکتے ہیں دیکھیں جنہوں نے اگر چھ مہینے پہلے اگر فائزر کی یا موڈرنا کی ویکسین لگوائی ہے تو وہ ایک ڈوز اور لگوائی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک ڈوز اور لگوائی ہے کیونکہ یہ سمجھیں کہ اس وقت یہ ہے آپ سائینو فارم یا سائینو ویکس سے اگر آپ نے پہلے ویکسین لگوائی ہے تو سمجھیں وہ تقیبن ختم ہوئی ہے اس کا اثر ختم ہو چکا ہے کیونکہ جو زیادہ موثر ویکسین ہیں وہ یہ موڈرنا اور فائزر کا بتائیتا ہے تو لہذا جن لوگوں نے فائزر یا موڈرنا ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ ہی سمجھیں کہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے لیکن ڈاکر صاحب پھر ہر چھ مہینے بعد ہمیں بوسٹر لگوانا پڑے گا وہ ابھی دیکھ رہی ہے اس کو بوری دنیا میں سائنس دان کام کر رہے ہیں شاید جو نیا ویڈینٹ ہے او میکنون جو ہے اس کے خلاف بھی شاید کوئی نیا ویکسین لانچ کریں ٹھیک ہے لیکن فی الحال تک یہ ہے کہ جو فائزر کی اور موڈرنا کی ویکسین ہیں یہ دونو ویکسین جہاں وہ انتہائی افیکٹیو ہیں اور بہت سے کسیز میں نے دیکھی ہیں جن کو نزدہ زکام بخار ہوا ان کا کووائیڈ پاسٹیو تھا لیکن بالکل انہوں نے فائزر کی اور موڈرنا کی کوئی بھی ویکسین اس کی دو دوزز لگوائی بھی ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ڈاکر صاحب اس والے جو نیا ویڈینٹ ہے جو چھٹی لہر جاری ہے اس میں کوئی سپیسیفیک کوئی سائنز ان سیمٹمز ہیں یا وہی سائنز ان سیمٹمز ہیں ہاں اس کے علامات میں گلہ میں خراش ہونا اور گلہ خراب ہونا یہ پہلی علامت ہے ٹھیک ہے تو گلہ میں خراش ہوگی گلہ خراب ہوگا بخار ہو جائے گا نفضہ زکام ہوگا تو یہ اس کے علامات ہیں اور جس نے ویکسین نہیں کرائی بھی وہ اپنے آپ کو جانا وہ اپنا تیاری کر لے اپنے خطر ہے لیکن اس موسم میں تو لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا اگر گلہ خراب ہو رہا ہے فلو ہے تو باڈی میں پینز ہیں یا بخار ہو گیا تو چاہید موسم کا بھی اثر ہے موسم اس طرح کا ہے تو اس پہ بھی لے کر چل جاتے ہیں لوگ جی بلکل چلے ہی جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے نا وہ پریکٹیکلی کیونکہ لوگ ہمارے یہاں ٹیسٹ تو کراتے نہیں بلکل تو اگر ٹیسٹ کرایا جائے اور اگر ضرورت بھی نہیں کرانے کی اس پہ بہتارا کاؤسٹ آتی ہے تو اگر کرایا جائے تو آپ کے لاہور کی بہت بڑی آبادی کو جہاں وہ کرونا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا اس میں سے گزر رہی ہے اچھا یا ہو جائے گا ان کو لیکن میں جیسے پہلے ارس کیا کہ یہ رہے گا اس میں صرف ہمارے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے فائدر کی جو بوسٹر ہیں دو بوسٹر لگویں ایک نہیں دو بوسٹر یعنی کہ جس نے پہلے لگوائی ہے ایک فائدر کی بوسٹر دوسری بھی لگوائے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی جہنا تھوڑا احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں ہماری عوام جہنا وہ بہت بے سبری ہے اور اس کے علاوہ جہاں وہ کوئی کسی قسم کی احتیاطی تدابیر کو تو ماننے کو تیار ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے پہلے بھی تو احتیاطی تدابی تبھی اپنائی تھی جب ہم لوگ کو ڈنڈے کے زور پر اپنائیں جی بالکل انتہائی زدی لوگ ہیں اس حوالے سے ابھی بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں اپنا ماسک پہنے خاص طور پر جب ایک پبلک پلیس میں جاتے ہیں آپ آپ میٹرو ٹرین میں بیٹھتے ہیں میٹرو بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ نے ماسک لاسک نہیں پہنے لیکن افسوس کی بات ہی ہے اگر آپ میٹرو ٹرین کے سٹیشن پہ دیکھیں وہاں پر اس کیوٹی گارڈ کھڑا ہے وہ لوگوں کو روکتا ہے کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا تو وہ روکت کو چھڑا کرتے ہیں جھگڑنا شروع کردائے ہیں مسک نہیں پہنتے دس روکتا ہے اور اگر پہنتے ہیں تو ٹرین میں جا کر اتا رہتے ہیں اور اگر ماسک پہنتے بھی ہیں تو وہ یہاں پر چھن پر ہوتا ہے چھن پر ہوتا ہے جس کا جو غلق فائدہ ہی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب، پھر میرے یہ بتائیے کہ اس کو پھر روکا کیسے جائ سکتا ہے پھر ہم میرے تحب پر تیار رہیں کہ یہ اسی طرح رہنے والا ہے یہ جو وائرس ہمارے ساتھ ہی چلے گا اور دوسرا کہ یہ سویریٹی اس کے کتنی ہو سکتی ہے مطلب جان کا خطرہ تو نہیں ہو سکتا اگر جس کو کرونا وائرس یہ والی لہر سے اگر اس کو ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی تک میں نے ارز کیا خوش قسمتی سے جو نئے اس کی اقسام آئی ہیں وہ ابھی تک جو ہم نے ویکسین لگوائی ہے فائزر کی یا موڈرنا کی ویکسین وہ ویکسین جو ہیں وہ اس وائرس کے خلاف افیکٹیو ہے یعنی کہ وہ جن لوگوں نے وہ ویکسین لگوائی ہے ان کے اندر بیماری خطرناک لیول تک نہیں آتی ہے ابھی تک لیکن اگر اس طرح یہ وائرس پھیلتا رہا اور یہ وائرس بہت زیادہ پھیلا پھر خطشہ ہے ایک شاید کوئی نئی قسم ایسی آ جائے کسی وقت بھی نئی قسم آ سکتی ہے اور وہ نئی قسم جان لے وہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے لوگ احسیات کریں ویکسین کرائیں ماسک پہنیں ابھی اس طرح مت گھلے ملیں اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والی زندگی میں آ گئے ہیں اللہ اللہ کر کے جہنہ طور نظام میں بہتری آئی ہے زندگی نامر روٹین پہ آئی ہے اور کچھ نہ کریں صرف اتنا کریں کہ جب آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں پبلک پلیس میں جاتے ہیں شاپنگ پلازہ میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ مسجد میں دیکھیں گرمیاں ہیں شدید حبس کا موسم ہیں دروازے بند اس ہی چل رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں بہت زیادہ جہنا وہ کرونا پھیلنے کا امکان دے ہیں اگر آپ کو ذرا سا بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا گلہ خراب ہے ذکام ہے جسم ٹوٹ رہا ہے سب سے بہتر ہی ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نماز پڑھنے ہی نا جائے سب سے بہتر ہی ہے آپ نماز پڑھنے ہی نا جائے تاکہ باقی لوگ آپ سے محبت کریں گھر کے نماز رہا کریں ٹھیک ہے